اسلام علیکم دوستو ایسا رہتا ہے تو لیٹس سی کہ کس طرح کی سوالات آتے ہیں میں اپنے لیپ ٹوپ سے لائیو آیا ہوں لیٹس سی کہ میرا کیمرہ ریزلٹ اتنا اچھا نہیں ہے بٹ میری ساؤنڈ کالیٹی تھوڑی بہتر ہوگی تو دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہوتا ہے میں بلوک کرتا ہوں بٹ وہ ریکارڈڈ ہوتے ہیں تو اس میں اپنی غلطیاں نکال لیتا ہوں سو بیسکلی مجھے منیب آوان نے ایک سوال پوچھا کہ is there any quota for engineers i mean number of seats with fields سو بیسکلی یہ کوئی ڈیسائیڈ نہیں ہے کہ کس فیل کو کونسی seat is دی جارہی ہے but its overall کے جتے بچے کمپٹیبل ہیں اور وہ اپلائے کر رہے ہیں تو اس کے بعد ہر کسی کی ایک پروفائل دیکھی جاتی ہے application دیکھی جاتی ہے تو اس کے بعد selection ہوتی ہے تو یہ ڈیسائیڈ نہیں ہے کہ 25 seats جو ہیں انجینیر کے لیے 25 seats میڈیکل والوں کے لیے میڈیا والے کے لیے یہ کوئی ڈیسائیڈ نہیں ہے بس بچے کی کی بیبلیٹی دیکھی جاتی ہے کہ وہ کتنا سٹرونگ ہے اور اس کی پروفائل کتنی سٹرونگ ہے تو that's it یہی چیزیں ہوتی ہیں تو علیکم السلام talk about how to work personal statement اور ٹھیک ہے it's good to mention them i was selected last year in new grade for interview but rejected and how its time to okay kindly please SOP کا سٹارٹنگ کے بارے بتا دیں ٹھیک ہے تو مجھے کمنٹس آ رہے ہیں thank you Fidao Rehman اب جو ہے basically بچہ یہاں کمنٹس نہیں آ رہے i don't know i'm not getting comments میں basically دیکھ سکوں اتنے لوگ کمنٹس کر رہے ہیں بچہ نہیں دیکھ رہا تو basically جو ہے اب میں سٹارٹ کرتا ہوں اپنے وہ پہلا سوالات ہے student already been to u.s get selected yes اگر آپ کی پروفائل strong ہے اور آپ نے اچھے صحیح پی لکھی ہوئے اپنی ساری چیزیں فیل کی ہوئے تو yes آپ select ہو سکتے ہیں what should we mention in the personal statement اب personal statement میں میں کیا بتاؤں کہ آپ کو کیا mention کرنا ہے because personal statement کے چار سوالات ہوتے ہیں ان چار سوال کے آپ اچھے سے جواب دیں تو آپ اچھے سے کر سکتے ہیں but personal statement کے بارے میں میں بات کروں گا اس سے پہلے اگر کوئی فارم کے لحاظ سے سوال ہو any idea of that question what difficulty will you face if you have chance to go to u.s. okay what major thing should be included in personal statement can you explain with example a little bit about some SOP points your interest and personality first semester apply نہیں first semester apply what if someone has health issues but is competent student will he issue in health insurance okay 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 for suppose when journalism after journalism after journalism after journalism i want to go to stories which are not mainstream media so this is a unique thing because many people are doing it okay can you student giving second semester exam apply if your second semester and you are in third semester so you reply can you reply why are you not reading questions because i don't get comments not getting comments i don't get comments i don't get comments quindi تو یہ ہے ابھی بیسیکلی مجھے کمنٹس ملنا شروع ہیں تو میرے بہت سارے اگر آپ مطلب سٹارٹنگ سے ہی ہیلتھ ایشوز ہیں تو پھر تو آپ کی میڈیکل ریپورٹ ہی نہیں سبٹ ہوگی کیونکہ اس سے پہلے آپ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں جانے سے پہلے تو وہ ساری وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو کوئی ہیلتھ ایشوز تو نہیں ہے کوئی پرابلم تو نہیں ہے تو لازمی بات ہے یہ چیزیں پہلے کلیر ہونی چاہیے اگر تھوڑا بہت پرابلم ہے وہ تو ہیلتھ انشورنس ملتے ہیں اگر آپ کو تھوڑی پرابلم آ رہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سٹوڈنٹ آف سیکنڈ سمیسٹر کین اپلائے جی سٹوڈنٹ آف سیکنڈ سمیسٹر اپلائے نہیں کر سکتے وہ پہلے مہنکے چکا ہوں اگر آپ کے پاس کمیونٹی سروس کے سٹیپکیٹس نہیں ہیں اوکے ٹھیک ہے وچھ یونیوٹسٹی سٹوڈنٹ اپلائے پورے پاکستان سے کسی بھی یونیوٹسٹی سے آپ اپلائے کر سکتے ہیں کوئیах پیسکیر nuestro اپلائے کر سکتے ہیں اس یونیوٹسٹی کے بچے اپلائے کس سکتے ٹھیک ہے اس کے بعد ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ایک سمس کرسلہ اپلائے لازمنزل لازٹ ہےئر کے بچے اپلائے نہیں کر سکتے جی کے اس کے بعد ہے یہ سوال تھا کہ اگر آپ کے پاس کمیونٹی سروس کے سٹیکٹ نہیں ہیں کوئی ماں ہی میٹر اگر ہے تو پلس پوائنٹ ہے اگر آپ کے پاس کمیونٹی سروس کے سٹکٹ ہیں تو یہ پلس پوائنٹ ہے اگر نہیں ہے تو آپ جو ہیں ایسو پی پہ دھیان دے اور اپنے اپلیکیشن اچھے سے پھل کر ایسے بھی بہت سارے بچے جن کے پاس کمیونٹی سروس کے سٹوکیٹس نہیں ہوتے بٹن کی سیلیکشن ہو جاتی ہے میرے بیچ میں بہت سارے ایسے تھے تو آپ بھی کر سکتے ہیں can you give proof read to my SOP because nobody is helping me ٹھیک ہے اس کے بارے ہم بعد میں بات کرتے ہیں what are the things on which we get rejected on what things we are assessed okay عبداللہ یوسف کا سوال ہے کہ what are things on which we get rejected on what things we are assessed تو بیسیکلی آپ کی rejection اس اس پہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کے SOP میں کہیں یہ نہ نظر آ رہا ہو کہ آپ واپسی آنا چاہتے ہیں US اور آپ یوگریٹ کو کیا فائدہ دینے چاہتے ہیں تو یہ چیزیں mention ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ سے community کو کیا فائدہ ہوگا یوگریٹ کی community کو کیا فائدہ ہوگا تو یہ چیزیں ہونا بہت ضروری ہے مطلب ہو سکتا ہے کوئی میرے کمنٹ سے شاید اختلاف بھی کرے it's my personal experience جس میں میں بات کر رہا ہوں جو میں سوالات کے جوابات دے رہا ہوں تو یہ چیزیں ہیں third semester will start in January still can't apply yes اب ابھی بھی apply نہیں کر سکتے does CGP matter یا SOP پہ depend کرتا ہے وہ دونوں چیزیں matter کرتی ہیں 2.5 above CGP ہونی چاہیے اگر بہت زیادہ ہے تو لازمی بات ہے اسے پلس کی پلس پوائنٹ ہوگا کہ آپ کی CGP بہت زیادہ اچھی ہے ٹھیک ہے میں 6 semester studying law can I apply? yes آتھر فرسلان بھٹو آپ apply کر سکتے ہیں اگر آپ 6 semester میں ہیں ٹھیک ہے تو last year کے بچے apply نہیں کر سکتے 6 semester کے بچے apply کر سکتے ہیں achievement کو specific اوکے یہاں ایک سوال ہے achievements کو specific show کریں یا just ایسے لکھیں as a volunteer work کیا etc depend کرتا ہے کہ آپ کے پاس word counting کتنی ہے مطلب اگر achievement آپ کو لگتا ہے کہ بہت perfect ہے اس سے میری SOP میں جانا سکتی ہے تو آپ بالکل اسی SOP کے لکھیں ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے what is you great sorry حمزہ میں آپ کو اس کے بعد میں جواب دوں گا اگر کم ہے cgpa 2.5 اباب ہونی چاہیے اگر 2.5 سے below ہے تو شاید count اس طرح سے نہیں ہوتے آپ تو یہ you great کی requirement ہے کہ آپ کی cgpa 2.5 اباب ہونی چاہیے currently giving exam of second semester نہیں آپ سمرہ مقبول آپ eligible نہیں ہے کیونکہ you should have to be in your second year of studies تو second semester کے بچے تو second year میں نہیں ہوتے وہ first year میں ہوتے ہیں تو اسی لیے problem ہوگی تو ضروری ہے کہ آپ جو ہیں second year of آپ کے studies میں ہونے چاہیے ٹھیک ہے cgpa کے website میں تو نہیں لکھا ہوا ہا نہیں لکھا ہوا بڑt شاید میں دوبارہ سے اس کو چیک کروں گا but cgpa 2.5 اباب ہونی چاہیے اس کے بعد ہے which documents are required documents کوئی required نہیں ہوتے آپ کی انٹر کی mark sheet scan copy ہونی چاہیے last semester کی transcript ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے ielts or TOEFL is this mandatory نہیں آپ کی selection کے بعد TOEFL جو ہے u.s.cfp آپ سے خود لیتا ہے should i give my membership card of different organization نہیں ضرور ہی نہیں ہے کہ آپ membership card دیں iam in third semester iam in third semester in electrical engineering so can i apply yes آپ apply کر سکتے ہیں چھیک ہے اس کے بعد ہے what about in choosing the field while applied in u grade is it just restricted to the field are we currently study here نہیں muni bhai آپ کسی بھی field کو choose کر سکتے ہیں depend کرتا ہے but selection کے بعد جب آپ کی selection ہوتی ہے آپ u.s جاتے تو آپ وہاں جا کے اپنے courses change کر سکتے ہیں work experience mention کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ work جو ہے آپ کو plus point دلا سکتے ہیں for suppose آپ نے جو ہے کوئی ایسا کام کیا ہو جس سے لوگوں کو فائدہ ہوا تو آپ اس کو ضرور وہ کریں how to make your SOP attractive اس پہ ہم بات کریں گے اس کے لیے میں last میں جو ہے دس منٹ رکھوں گا جس میں میں صرف SOP پہ بات کروں گا اگر سیکنڈر درباد بورٹ سے ہو ٹھیک ہے enroll of certificates in selection does the SOP matter more ڈانیال صاحب basically ہم اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتے but SOP اور certificates دونوں matter کرتے ہیں SOP تھوڑی زیادہ matter کرتی ہے اگر آپ کے پاس certificates ہیں تو یہ plus point ہو جاتا ہے آپ کا if someone studying engineers who can choose some other fields in it yes اگر آپ انجینئرنگ پڑھ رہے ہیں ہمارے ساتھ بہت سارے بچے ایسے تھے جو mbbs پڑھ رہے تھے تو انہوں نے swimming کے courses لیے تھے music کے courses لیے تھے تو لے سکتے ہیں شاگیل لیمد رحمان بھائی can six semester student apply it جی بالکل six semester کے بچے apply کر سکتے ہیں اوکے تو basically میں آپ سب کو بتاتا چلوں کہ SOP کے بارے میں ہم last 10 minutes میں بات کریں گے ابھی فیلال جو ہے جس جس کے کوئی extra سوالات ہیں کوئی بھی سوالات ہیں میں جلدی جلدی ان کے جوابات دیتا جا رہا ہوں اور یہ ویڈیو ہو سکتا ہے اور فیرس پیچ پہ موجود بھی ہوگی تو آپ سب اس کو دیکھ سکیں گے ٹھیک ہے should we aid our extra curricular activities again SOP as we already have mentioned in our form نہیں ضروری نہیں شمس اباسی آپ جو ہیں extra curricular activities نائٹ کرے تو زیادہ بہتر رہے گا ٹھیک ہے what should we strong to confirm your seat میں what we are areas ٹھیک ہے what should be strong to confirm your street مجھے سوال کا مطلب سمجھ نہیں ہے تحسین افریدیا آپ دوبارہ سے پوچھ سکتے ہیں i think is duration is six months so how can we cope with our university and if the schedule doesn't match how can we convince our university عبداللہ یوسف basically بہت سارے بچے اس سے ہوتے ہیں کہ وہ سمیسٹر فریز کر کے جاتے ہیں تو میں بھی اپنے سمیسٹر فریز کر کے گیا تھا تو یہ ہے کہ اتنی بڑی اپورچنیٹی اگر آپ ایک سمیسٹر فریز کر دیں آپ کی ڈگری تھوڑی سی لیٹ ہو جائے تو یہ اتنا زیادہ میٹر نہیں کرتا ٹھیک ہے so non healthy students are not eligible it depends اگر آپ کی کوئی ایسی health کوئی ٹی بی یا دوسری بیماری نہیں ہے تو آپ کی selection ہو سکتی ہے مطلب وہ یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ آپ کو کوئی ایسی بڑی بیماری تو نہیں ہے چھوٹی بیماری تو آپ وہاں insurance ہوتا ہے آپ ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں I don't have any certificate but I can make a statement or letter head of organization which I'm working so it will be fruitful بالکل زبیر آپ ایسے کر سکتے ہیں آپ کی organization کے certificate لے سکتے ہیں وہ آپ ڈال سکتے ہیں ایسی بلکل اگر آپ پیپ سمیسٹر میں تو آپ eligible ہیں چھوٹی بلکل اگر آپ پیپ سمیسٹر میں تو آپ eligible ہیں چھوٹی بلکل اگر آپ انجینیئرنگ سنڈنٹ آپ سکھ سمیسٹر کے بچے اپلائی کر سکتے ہیں اوکی تو یہاں ہے فہد وسیم کا تھرڈ سمیسٹر میں ہوں cgpa1 and 2 کا آپ 3rd semester میں ہیں تو آپ last second semester کی CGPA ڈالیں گے وہ semester بھی ہماری study میں count ہوگا جو ہم US میں کریں گے It depends کہ آپ کی university کی کیا policies ہیں تو basically مجھے نہیں پتا کہ آپ کی university کی کیا policy ہے کہ وہ semester exchange accept کرتے ہیں یا نہیں بہت ساری university accept کرتی ہے بہت ساری university جو ہے accept نہیں کرتی Should we just mention non-profit experience یا corporate sector کا experience بھی mention کر سکتے ہیں اگر آپ صرف non-profit کا experience جو ہے ڈال رہے ہیں تو وہ زیادہ پلس ہوتا ہے کیونکہ corporate تو ہر کوئی کر رہا ہوتا ہے non-profit بہت کم ہوتا ہے تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے can we write SOP above 250 words نہیں SOP 250 words سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ آپ reject ہو جاتی ہے Which courses are thought there for example I am student of software engineering I mean will choose will those subjects benefit me in my field Depend کرتا ہے جب ہمارے بہت سارے بچے ایسے تھے کہ انہوں نے کہا کہ یار ایک سمیسٹر کا experience ہے let's experience something new انہوں نے جو ہے swimming کی courses لیے music کی courses لیے تو depend کرتا ہے کہ آپ کون سے courses لے رہے ہیں صحیح ہے Which courses are thought okay While I have done volunteer work in civil organization but I don't have certificates to show that how badly does that affect my chances میں پھر سے بتا رہا ہوں کہ certificates نہ ہو تو issue نہیں ہوتا آپ فوم کو اچھے سے فیل کریں SOP ڈالیں اور ایک دو سرکیٹس تو ہوں گے ہی تو اس سے آپ کا پلس پائنٹ ہو جاتا ہے And I have mostly membership identity cards of organization Doors are more than the half dozen So I can scan the cards and attach with the documents Zubair Madni ضرورت نہیں ہے کہ آپ اپنے membership cards add کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا Is it true women have more chance of getting certificates Danial Chodri Sorry ایسا کوئی بات نہیں ہے کہ women کو زیادہ chances دیے جاتے ہیں بس women جو ہیں اپنی SOP اچھے سے لکھ لکھ سکتی ہیں وہ اپنے goals اچھے سے لکھ لکھتی ہیں Objectives اچھے سے لکھ لکھ لیتی ہے کیونکہ ہم boys جو ہے بہت زیادہ ٹائم نہیں دیتے کیونکہ ہم disturbed ہو جاتے ہیں کہ میں اگر چار بار SOP لکھ دی بس اور زیادہ نہیں لکھے جاری تو وہ مہند بہت زیادہ کرتی ہیں تو سلیکشنز زیادہ اسی لئے ان کے ہوتی Is it to just little bit mention SOP That I'm shortlist of I just year It is now try all my best improve my skills more Just for showing motivation Okay I have heard that those who are alumni That priority will be given to them ایسی کوئی بات نہیں ہے جاوید پاور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ایس او پی آپ کے سرٹکیٹس آپ کو فارم کتنا اتھینٹک ہے تو کوئی ایسا سین نہیں ہے کہ ہم جو ہے پہلے والے کو سیلک کرتے ہیں یا نہیں چھیک ہے رحمان بھائی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ سارے سرٹکیٹس اٹیج کر رہے ہیں تو آپ جو ہے سو پی میں وہ نہ ڈالیں آپ وہ ڈالیں جو آپ کو لگتا ہے کہ بہت پرفیکٹ ہے جس سے آپ کے چانسز بڑھ سکتے ہیں نہیں کوئی ایفیکٹ نہیں کرتا اگر آپ کی ایسیٹی وہ کورس آفر کر رہی ہے تو آپ لے سکتے ہیں اگر سرٹکیٹ نہ ہو تو بھی ڈال سکتے ہیں ایک سرٹکیٹس اٹیج میں جی بلکل ڈال سکتے ہیں آپ ایس او پی میں وہ لکھ کے ڈال سکتے ہیں تو بیسکلی میں دوبارہ بتا چلوں کہ ایس او پی کے بارے میں صرف ایس او پی کے بارے میں بات کروں گا تو جو ہے لیٹس ہی کے پھر ایس او پی کے بارے میں کیا بات کر سکوں تو اوکے ایس او پی کے بارے میں کیا بات کر سکتے ہیں ایس او پی کے بارے میں بات کر سکتے ہیں ایس او پی کے بارے میں بات کر سکتے ہیں ایشال خان اگر آپ نے لکھ لیا تو آپ کا ہاتھ نائیٹ کریں ریکمینڈیشن لیٹر آپ سے بات میں مارکے جاتے ہیں تو آپ بات میں دے سکتے ہیں فہد وسیم اگر میرا کوئی کورس کیا ہے بات سٹکیٹ نہیں تو ایشو تو نہیں اگر لکھ دوں ہاں لکھ دے کوئی ایشو نہیں ہوتا ہے بڑھ آپ سے وہ پوچھیں گے انٹرویو کے دوران سمرا مقبول تو آپ کو ضرورت نہیں کیا فلوئنٹ ہو یا نہیں تو اتنا ہی بہت ہے ٹھیک ہے میکسیمم کتنا سی جی پی چاہیے 2.5 اب اب سی جی پی کے پروف کیسے دے سکتے ہیں ریزلٹ نہیں ہے ریزلٹ ہونا ضروری ہے فہد بھائی ورٹس دہ مین ٹھنگ آن ویچ بھی گیٹ سیلیکٹڈ ایسو پی ان یور سیڈکیٹس این یور فرم آر ٹانسکرپٹ اور اینی اوڈر ڈاکومنٹ شوڑ بی اٹیسٹڈ نہیں ہمارے آلیڈی جو ہے ٹانسکرپ اور دوسری چیزیں جو ہے اٹیسٹڈ ہوتی تو ضرورت نہیں ہے سی جی پی زیادہ تو نہیں ریکوائیڈ آئی میان 3 پلس نہیں 2.5 اللہ بھی سیلیکٹڈ ہوئے تھے ہمارے ٹائم میں ٹھیک ہے ابیدہ خان تینک یو اوکے کسی کنٹلٹن کو اپنی صرف ڈراف دے کر پروپر بنانا جا سکتی ہے سوری سید آدھی حسن اگر کسی کنٹلٹن سے آپ اپنی ایسو پی بنائیں گے تو آپ انٹریو میں فیل ہو جائیں گے تو ضروری یہ ہے کہ خود لکھیں اپنے ورڈز لکھیں اوٹھینٹک رہیں تو زیادہ اچھا ہوگا ٹھیک ہے what document should be attached last semester کی transcript آپ کی جو ہے انٹرمیڈیٹ کی مارک شیٹ اور باقی جو چیزیں فارم میں لکھی ہوں گی tips for the interview tips جو ہے میں بعد میں دوں گا ابھی تو بہت زیادہ time ہے دانیال بھائی تو آپ انٹریو کی فکر نہ کریں is they prefer those who are fresh اور those who also was called for interview last year نہیں ایسے کوئی ہو نہیں ہوتا منیب بھائی آپ اس time دوبارہ apply کریں تو آپ کو دوبارہ new candidate شو کریں گے تو وہ آپ کو پرانا candidate نہیں ظاہر کریں گے اٹیسٹڈ ڈاکومنٹ لازمی ہونا چاہیے نہیں ضروری نہیں ہے آپ کے جو ہے مارک شیٹ جو ہے اٹیسٹڈ ہوتی ہیں آپ کی ٹرانسکیپ بھی اٹیسٹڈ ہوتی ہے کیونکہ اس پر آلیڈی سائنڈ ہوتے ہیں ریمان بھائی آج شوٹ لسٹڈ لازٹ یار بٹ ریجیکٹڈ آفر انٹریو بلیٹ افیکٹ دیسیئر تو ریجیکٹ می چانسز تو سیلیکشن پیس تیل می دیٹیل بھائی تو بیسیکلی میرا جو ہے میں سیکنڈ چانس میں سیلیکٹ ہوا تھا تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی جو ہے شوٹ لسٹڈ اس دس ائر پہ اثر پڑے گی تو چھوٹ دیں اگر آپ کی اوریجنل ٹرانسکیپ تو بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے آتھینٹیکیشن بڑھ جاتی ہے تو آپ جو ہے پلس پوائنٹ ہوتا ہے تو ضروری ہے کہ آپ کی اوریجنل ٹرانسکیپ اس کو سکین کر کے آپ سینڈ کریں اس دے آئیڈیا یس بلکل آئی لائکیٹ ٹھیک انٹرمیڈیٹ کی ڈگری اٹیس اٹیسٹڈ ہونا لازمی ہے نہیں میں نے تو اٹیسٹ نہیں کی تھی اوکے دو بھی ہے تو گیو اینی پروف آف آر پریزنس آن سوشل میڈیا پلیٹ فرم لائک فیس بوک انسٹرگرام ایک سیکٹرہ سم پلگرام نیڈ دن تو ویریفائی دیکھ یو موجودگی ہے تو زیادہ اچھا ہوتا ہے کیونکہ وہ چیک کرتے ہیں وڈبار کریڈٹ آرز کائنڈلی ایکسپلین بیسی کلی کریڈٹ آرز آپ کی ایک اگر یونیورسٹی کی پولیسی میں ہے کہ آپ کو سیلیکشن کے بعد وہ کورسز یا ایکسپ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کریڈٹ آرز یا ایکسپ ہو جاتے ہیں اگر آپ کو سیمیسٹر فیس کرنا پڑتا ہے میں سیمیسٹر فیسی میں سیمیسٹر میں سیمیسٹر میں بہت سیمیسٹر سیمیسٹر میں بہت سارے سیمیسٹر کیے ہیں تو اس سے فائدہ ہوگا مجھے بلکل آپ ایسو پی میں یہ لکھ سکتے ہیں آپ کے پاس پلس پوائنٹ ہے کہ آپ ایک سوسائٹی کی وائس پریزیڈنٹ ہے تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے لکمان مانی اس کو مینشن کرنے کی ضرورت نہیں آپ نہ منشن کریں تو زیادہ بہتر رہے گا ٹھیک ہے میرے سی گیو اور دانیال چودری میری بھی یونیورسٹی جو ہے ٹرانسکرپٹ نہیں دیتی تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان کو اپلیکیشن لکھیں کہ میں اتنے بڑے سکولرشپ کے لئے اپلائے کر رہا ہوں تو آپ کو ضرور دیں گے کیونکہ مجھے تو مل گئی تھی آپ کو بھی مل جائے گی ہماری یونیورسٹی ٹرانسکرپ نہیں دیتی تو ورٹ ٹو دو آئے دو ٹرانسکرپٹ تو یونیورسٹی ضرور دیتی آپ کو اپلیکیشن لکھیں یونیورسٹی جو ہے ٹرانسکرپ آپ کو ضرور پروائیٹ کرے گی اگر آپ کی ٹرانسکرپٹ ہوگی تو پلس پوائنٹ ہوگا جی بلکل عبداللہ یوسف ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ این اوفیشن لکھیں دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو بیسیکلی جو ہے میرے پاس ابھی کمنٹ آ رہے ہیں لیٹسی کہ کیا کیا ہوتا ہے اوکے اوکے یونیورسٹی یا بیسیکلی آپ کے باس ایک بس پوائنٹ ہو جاتا ہے کہ آپ جو ہے ایک سکالرشپ پہ گئے میں اور دوسرے پہ جان رہے ہیں تو میں تو بلکل تیاری کر رہا فول برائیٹ کے لیے آپ لوگ بھی تیاری کرنا جب آپ یونیورسٹی ہو کر آجائیں اپنا کلچر پروموٹ کرنا اور ان کی کلچر کو دیکھنا یہ آئیڈیا صحیح ہے فور ایس او پی یہ ہر کوئی لکھتا ہے کوئی نئی آئیڈیا لکھو کیونکہ آپ جائر ہیں کلچر اس پہ تو کوئی نئی چیز لکھیں سہریش علی ہے دیر I really appreciate the work you doing at this page by posting links but the only problem I have which can be proved so I think double checking the links on website because most of the time opportunities tend to fraud talking about conference trip to abroad to places تو سہریش علی بیسیکلی جو بھی ہم اس پیش پہ جو ہے لنکس ڈالتے ہیں کوئی بھی پروگرام کے بارے میں ڈالتے ہیں تو پہلے آپ اس کی authentication چیک کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس پیش پہ ڈالتے ہیں تو thank you so much for your comments ہم اس کو ضرور جو ہے اپنے اس میں ڈالیں گے اور میں ایڈمن کو ضرور بتاؤں گا بیسیکلی مجھے جو ہے ایک سیشن کیلئے یہاں بلائے گیا کہ آپ جو ہے یو گریٹ کے بارے میں اپنا experience شیئر کریں لوگوں کے سوالات کے جوابات دیں ہو سکتا ہے میں وہ جوابات ٹھیک طریقے سے دے بھی نہ سکوں بٹھ آپ جو ہے مجھ سے پھر جو ہے اپلائے کر سکتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں اگر آپ کی اپکیشن سٹرونگ ہے اور آپ رورل ایلیا سے نہ ہے تو آپ کو سیلیکٹ ہو سکتے ہیں چیک ہے بٹھ رورل ایلیا کو کئی نہ کئی پراریٹی دی جاتی ہے میں افیلیٹڈ کالج میں پڑھتا ہوں تو کیا میں مینشن کروں آپ جو ہے کالج کا نام مینشن کرے پاکستانی کالج لکھنا فارم میں سیون سمسر سٹوڈنٹ کے اپلائے نہیں سیون سمسر سٹوڈنٹ اپلائے نہیں کر سکتے what should I write انٹرسٹ ان پرسنیلٹی اوکے اب آپ اپنی انسٹرسٹ ان پرسنیلٹی کے بارے میں لکھیں گے تو اس کے بارے میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ آپ کا انٹرسٹ کیا ہے میرا انٹرسٹ یہ کہ میں کمیونٹی ورک کروں ان لوگوں کے لیے جن کو جو ہے مینشن میڈیا سے سپورٹ نہیں ملتی اور دوسری جگہ سے سپورٹ نہیں ملتی تو اور میری پرسنیلٹی ہے کہ میں جو ہے بہت زیادہ جلدی گل مل جاتا ہوں فرینڈلی ہوں اور ہر انوارمنٹ کو اچھے سے کوپ اپ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ جو ہیں فیلال تو آپ جو ہیں پڑھیں پی ایج ڈی کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پیوٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پیکٹا والو کی لیے سیلیکشن کے چانس کیا پرسنٹیج ہوتی ہے میں پہلے بھی کہے چکا ہوں کہ یہاں کوئی ایسی پرسنٹیج نہیں کراچی والو کو اتنی پرسنٹیج دی جاتی ہے لاہور والو کو اتنی پرسنٹیج دی جاتی ہے ڈپینڈ کرتا ہے کہ کانسے سٹانگ پارٹسپینٹ آ رہے ہیں can we study the same subject there what we are studying here yes بالکل شاکار کریم آپ بالکل وہ subject لے سکتے ہیں جو آپ یہاں پڑھ رہے ہیں آپ change بھی کر سکتے ہیں depend کرتا ہے کہ آپ u great scholarship کتنے time بعد آتی ہیں ہر ایک سال بعد u great scholarships آتی ہیں six semester student can apply right yes I am civil engineering student should I attach a winning certificate of sketching yes بالکل آپ add کر سکتے ہیں آپ کی جو ہے اگر وہ اچھے level پہ ہے تو میرا ایک سمیسٹر کا ایک پیپر رہتا ہے تو کیا میں apply کر سکتا ہوں اگر آپ کے last semester میں کوئی پیپر نہیں رہتا تو آپ apply کر سکتے ہیں is there any restriction for mad madarisi and islamic background study students نہیں بالکل نہیں آپ کسی بھی studies سے ہیں کسی بھی background of studies سے ہیں آپ apply کر سکتے ہیں low cgp can decreases chances of selection yes اگر آپ کی cgpa بہت زیادہ low ہے تو آپ کے chances decrease ہو سکتے ہیں abdullah yusaf please share your sap by sending them to opportunity corner so that they can post it on sorry basically میرے دو کیمراز لگے میں can we include this certificate of participation from school here as well نہیں اگر آپ recently certificate set کریں تو بہت زیادہ بہتا رہتا ہے عبیدہ خان کیونکہ وہ تھوڑی authentication اس کی زیادہ بڑھ جاتی ہے why u grade will select you تو بیسیکلی اگر مجھ سے یہ سوال پوچھا جائے کہ why u grade will select you تو میرا جواب یہ ہوگا کہ i am running a page of humans of hijrat koli where i share those stories which are not on mainstream media and i am a blogger i have my own website so basically i'll remove that misconception about americans which has created a lot of things on pathans families okay تو یہ میرا جواب تھا sorry جاوید پانر sir they required only SOP of 200 words افاق بھائی صرف 200 words نہیں 250 words it's clearly so 250 words ہونے چاہیے ٹھیک ہے okay میرے پاس 15 certificate ہے yes شاکیل احمد آپ جو ہیں pdf file بنا کے چارچر certificate ایک ساتھ لگا کے آپ submit کر سکتے ہیں میں نے 6 semester کا paper دیا ہے کیا میں apply کر سکتا ہوں فہد بھائی 7 semester کے بچے apply نہیں کر سکتے if someone have supply in his first semester does it matter نہیں کوئی بات نہیں last semester جو ہے آپ کا 5 semester وہاں سے آپ apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے last year کی CGPAS 2.6 there is a chance of selection جی بلکل آپ اچھی SOP لکھیں آپ کی selection ہو جائے گی sir کیا SOP write کر کے آپ امبوس کر دوں تو کیا آپ proof read کر دیں گے علی رضا بھائی جی ضرور میں آپ کی help کروں گا آپ مجھے جو ہے inbox کر دینا ٹھیک ہے but please اپنا introduction ضرور لکھنا کہ آپ کہاں سے ہیں کیا کرتے ہیں تاکہ میں اچھے سے آپ کو فر جواب دے سکوں تھوڑا لیٹ ہوں گا but i'll give you answer میرے فرینڈ کا فورس سمیسٹر میں ایک سبجیکٹ رہتا ہے and وہ 5 سمیسٹر میں ہے but اس کا جی پی ہے 3 اب اب ہے تو اس کا ایشو تو نہیں آئے گا فہد وسیم بالکل کوئی ایشو نہیں آئے گا اگر آپ کے فرینڈ کی اچھی جی پی ہے تو how many students are selected from Pakistan hundred and thirty every semester it varies کہ کتنے ہوتے ہیں last time جو hundred and fourteen ہوئے تھے اس کے بعد hundred and twenty ہوئے تو it depend کرتا ہے is it for MBA masters in business administration as well فاتمالی sorry it's just graduation not more for masters my cgp is 3.5 but have plenty of social activities experience it seems i'll be eligible kinza فاتمہ yes بالکل آپ apply کریں آپ کی gpa بہت اچھی ہے is it true that they are shortlisted on the basis of SOP نہیں SOP پہ shortlisted کرتے ہیں but آپ کے form میں بھی authentication ہو چاہیے sometimes جو ہے آپ جو ہے اپنی جو ہے last transcripts صحیح سے نہیں ڈالتے باقی چیزیں صحیح سے نہیں ڈالتے تو یہ چیزیں بھی matter کرتی ہیں ٹھیک ہے بھائی میں nfc فیصلہ بات سے انجنئرنگ کر رہا ہوں میرا چانس ہے یہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ کس یونیورسٹی سے زیادہ چانسز ہیں اگر آپ کی ایس او پی سٹراؤں گے آپ کو فارم سٹراؤں گے تو آپ اچھے سے apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بیسی کلی یار میرے خیال سے جو ہے سوالات بہت ہو گئے اب مجھے جو ہے ایس او پی پہ بات کرنی چاہیے ایک بات کی confusion ہے میرا last semester میں 3.3 ہے but first semester میں کافی کم ہے تو CGPay دونوں سے بنیئے یا just last کا جی پی اے لکھ دوں اگر آپ last کی جی پی اے لکھ دیں تو پرفیکٹ رہے گا میں نے بھی last کی جی پی اے لکھی تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے what are the main points we have written on SOP ٹھیک ہے اب جو ہے basically میں صرف SOP پہ بات کروں گا میں کمنٹس کا reply نہیں کروں گا تو اگر آپ کے SOP related کوئی بھی سوال ہے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں best way to prepare for the SOP if someone is doing counseling session in different institution how can he improve it without any certificate آپ کی social media profile پہ ان کی posting ہونی چاہیے تاکہ وہ آپ کی social media profile جب وزٹ کرے تو ان کو پتہ لگے کہ یہ بندہ جو ہے authentic ہے ٹھیک ہے تو basically اب جو ہے میں اپنا چھوٹا سا experience کروں گا کہ SOP کو آپ بہتر کیسے لکھ سکتے ہیں اور پھر جو ہے ہم اللہ حافظ کریں گے آپ جو ہے پھر میرے یوٹیوب چینل پہ جو ہے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں بہت ساری ویڈیوز ہیں opportunities کارنر پہ اور بہت زیادہ sessions ہوں گے تو آپ اس پیج کو بھی لائک کریں تو basically اب جو ہے ہم SOP کی بات کرتے ہیں SOP میں کچھ ہی چیزیں امیلیٹی کیا ہے آپ کو جو ہے ادھر ادھر کے ورڈز نہ لکھیں کسی اور کی SOP کوپی نہ کریں تو جو ہے اب بیسٹ وی یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنی پوری جو چار سوالات پوچھے گئے ہیں SOP کے بارے SOP میں ان چار سوالات کے آپ جوابات دیں فل ڈیٹیل میں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے آپ اس میں سے مین پوائنٹز میں ہائلائٹ کر لیں جو آپ کو لگے کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جس کو میں ڈیلیٹ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے جب وہ مین پوائنٹ ہائلائٹ ہو جائیں پھر اس کے بعد آپ اس کو مرچ کریں اور اس کے بعد ان کے ورڈز کاؤنٹ کریں پھر جو ہے ان ورڈز کو جب آپ کاؤنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جب ان ورڈز کاؤنٹ کر لیتے تو اس کے بعد آپ کو پتا چلتا ہے کہ میرے کون سے ورڈز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں کون سے امپورٹنٹ نہیں ہے تو اس طرح یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں تو میرے خیال سے ایس او پی اتنی بڑی بات نہیں اگر آپ کو جو ہے اپنے کام کے بارے میں پتا ہو اپنے بارے میں پتا ہو اور آپ کے فیوچر گولز کے بارے پتا ہو اور فیوچر اپجیکٹیوز کے بارے پتا ہو تو آپ بہت اچھے سے ایس او پی لکھ لیتے ہیں بس آپ پوزیٹیو رہیں اور جو ہے آپ کی سیلیکشن ہو سکتی ہے اور کسی اور کی ایس او پی پلیز کوپی نہیں کریے گا اس سے آپ کے چانسز جو ہے بہت زیادہ کام ہو جاتے ہیں رمشاہ اجاز آپ اپلائے نہیں کر سکتی ہیں تو بیسی کلی یہ تھا میرا آج کا سیشن اور جو ہے میں جو ہے اتنا زیادہ اچھا نہیں بٹھ مجھے جو جو سوالات ملے اور میں نے کوشش کی میں سارے سوالات کے جب بات دے سکوں آپ بیسی کلی میرا یوٹیوب چینل جو ہے سبسکرائب کر سکتے ہیں عبد الرحمن کے نام سے ہے اس پہ جو ہے میں ریسنٹلی ہی ایک ویڈیو اپلوڈ کی یوگریٹ کے حوالے سے اور انشاءاللہ ان فیوچر اور بھی بہت ساری ویڈیوز اپلوڈ کروں گا تو اور آپ اپورچنیٹیز کونرس پہ بھی بہت سارے سیشنز ہونے جا رہے ہیں تو آپ اس کو لائک کریں تو جو ہے اور فارم کے ڈیٹس بھی بس جائیں کم رے گئے تو آپ ضرور بس پوزیٹیف رہیں اور جو ہے اچھے سے فارم فل کریں مسٹیک کرنے سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے اچھے سے فارم فل کریں اس کو دیکھیں پروف ریٹ کریں دوستوں کو پروف ریٹ کریں اپنی SOP اپنے ٹیچرز کو کرائیں جو آپ کے ٹیچرز ہیں وہ اچھے سے آپ کو مشورہ دے سکتے ہیں کہ کون سے ورڈز کو آپ کنسائز کر سکتے ہیں کیونکہ آپ جب بہت ساری باتیں لکھتے ہیں تو ان کے چھوٹے چھوٹے ورڈز میں آپ کے ٹیچرز آپ کی بہت اچھے سے ہیلپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے Give details of questions 4 of SOP ٹھیک ہے تو questions 4 basically جو ہے ایک منٹ سبر ٹھیک ہے تو basically ہم جب بات کرتے ہیں SOP کی کیا مجھے question 4 کوئی بتا سکتے because I'm not remembering that question Is weak business writing an issue in the SOP Is weak business writing an issue in the SOP Danial Chodri please اس سوال کو تھوڑا اور application کے سلیکشن کے بعد کیا پروسس ہوتا ہے انٹرویو ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں وہ آپ کو بعد میں پتہ چلتی رہیں گی kindly tell me why you grade will select you احسن عمر آپ کی uniqueness ہونی چاہیے basically آپ میں unique چیزیں کیا ہیں آپ community leader ہیں basically میں نے اسی لیے لکھا تھا کہ میں پشتون فیملی سے ہوں اور میں اپنی جرگہ کمیٹی کا ایک important stakeholder ہوں تو اسی لیے جو ہے میں جتنے مسئلے ہوتے ہیں جتنی باتی ہوتے ہیں تو اس میں میں actively take part لیتا ہوں تو اسی لیے you grade مجھے select کریں tips on interview interview کو please آپ بعد میں دیکھ سکتے interview ابھی ضرور ہی نہیں ہے کہ آپ interview کے بارے میں بات کریں application selection کے بعد کچھ ہے جس میں بندے fail ہوتے ہیں بہت کم بندے fail ہوتے ہیں کیونکہ وہ جو ہیں صرف وہی لوگ select کرتے ہیں جن کو final کر سکے تو بہت سارے کم لوگ ہوتے ہیں جو fail ہوتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ آپ جب selection ہو جاتے ہیں اس کے بعد interview بچے fail ہو جائیں detail of all four questions of the SOP pro تو basically اس کے بارے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے آپ جو ہے میرے چینل پر لیکھ سکتے ہیں let me share the link here تو basically آپ جو ہے میرے چینل کو subscribe بھی کر سکتے ہیں اور میں نے SOP کے بارے میں بھی لکھا تھا تو let's see کہ میں نے کہاں وہ SOP کی ویڈیو ڈالی تھی ابھی جو ہے recently opportunities corner نے بھی share کی تھی بیسٹ SOP کیسے لکھ سکتے ہیں تو basically بس مطلب مجھے جتنا ٹائم ملا I mean as doing more minor grammatical it's okay اگر آپ کے minor grammatical mistakes آرہے تو it's okay but آپ اپنے teacher کو دکھائیں اپنے استاد کو دکھائیں تاکہ وہ mistakes جو ہیں وہ remove ہو سکے تو ضروری یہ ہے کہ آپ جو ہے اس کو وہ کریں تو اس is the basically link of my video about SOP اگر بندہ کسی یونیورسٹی میں انرول نہ ہو تو کیا وہ apply کر سکتا ہے یونیورسٹی میں انرول ہو بہت ضروری ہے تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ یونیورسٹی میں انرول ہوں بڑھ بڑھ سکے تو میرے خیال سے بس مجھے انڈ کرنا ہے شاید اگر راست کے کوئی دو تین سوالات آجائے تو میں اس جواب دے سکوں ٹھیک ایسی چینل بڑ آئی دن آنسٹین ٹھیک ہے تو بیسکلی یہ بات تھی میری بات سمجھ آئی ہوں گی تو یہ چیز تھی اوکی ایس 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 پیار 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 سوالات پوچھے سوالات پوچھے مجھے جتنا ہو سکا میں نے اس جواب دیا تو آج کے لئے اللہ آفز اور اس پیج کو لائک کریں شیئر کریں اور جو آنے والے امہ اور سکولرشپ کے بارے جان سکیں اور اس کے بارے میں شاکیل بھائی ایس بھائی جتنے مجھ سے بار بار سوالات پوچھ رہے تھے مجھے اچھا لگ رہا تھا کہ میں آپ لوگ سوالات کے جوابات دے سکوں اور ایس تینک سو مچ اور آپ کوئی سوال ہو تو آپ ویڈیو پر کمنٹ کریں اور میں اس کا جواب جو انشاءاللہ دیتا رہوں گے ایس 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 آپ سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں آپ بتا سکتے ہیں آپ ایس 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 تو تینک ی سو مچ اللہ حافظ ملتے ہیں تو تینک ی سو مچ یہ تھی آج کی بات بات کی کچھ ویڈیو بیچ میں کٹ بھی گئی کچھ بن بھی گئی تو ملتے ہیں میری ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب کریں کمنٹ کریں لائک کریں اللہ حافظ